ہلو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ ایک وائلس ماؤس خریدنا چاہتے ہیں تو اس وائلس ماؤس میں کون کون سی چار باتیں ہیں جو آپ کو مدر اذر رکھنی پڑتی ہیں تو پہلی بات کہ وائلس ماؤس جو ہے آپ کا لائٹ ویٹ ہونا چاہیے لائٹ ویٹ کا مطلب یہ جتنا کم اس کا ویٹ ہوگا وہ اتنا ہی بہترین ماؤس فنکشن کرے گا ذرا سے ہاتھ کے کلک سے فرنس ماؤس فنکشن کر لے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ماؤس سنگل بیٹری اوپریٹیڈ ہو جیسے کہ یہ والا لوجی ٹیک کا سنگل بیٹری اوپریٹیڈ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر الکلائن بیٹری ڈلی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ ڈلی ہوئے اگر آپ یہ چارجبل بیٹری یوز کرتے ہیں جو ری چارج ہو سکتی ہے تو یہ بھاری ہوتی ہے بنجبت اس الکلائن بیٹری کے دوسرا پوائنٹ یہ بڑے ہینڈ کے لئے بناوا ہے یا چھوٹے ہینڈ کے لئے بناوا ہے تو یہ بیسکلی نارمالی چھوٹے ہینڈ کے لئے بناوا ہے تو اگر چھوٹے ہینڈ کے لئے بناوا ہے تو میں اس کو زیادہ دیر تک use نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں زیادہ دیر تک use کروں گا تو میرا ہاتھ تھک جائے گا تو اس لئے جب بھی آپ ماؤس لیں گے تو اپنے ہینڈ کے لئے آسے لیں گے ماؤس تیسرا پوائنٹ وائلیس ماؤس کے اندر بیٹری سب سے زیادہ important ہوتی ہے اگر آپ کی بیٹری بار بار ختم ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لئے کافی زیادہ problematic چیز ہو جائے گی تو آپ کو ایک ایسا ماؤس لینا ہے جس کے اندر on off button ہو جیسے on off button اس کے اندر ہے تاکہ آپ جب use نہ کر رہے ہو تو اس کو close کر دیں دوسرا اس کے اندر جو ہے sleep mode ہو جو جیسے آپ use نہیں کر رہے تو اس sleep mode میں چلا گیا اس کے علاوہ logitech اس پر mention کرتا ہے کہ یہ ایک سال تک کی بیٹری life دیتا ہے ملکہ ایک دفعہ آپ اس میں اچھی quality کا cell ڈال دیں alkaline cell تو وہ ایک سال تک properly function کرتا رہے گا چوتھا point ہمارے پاس دو طرح کے ماؤس ہوتے ہیں ایک gaming mouse ہوتی ہے category اور دوسری ہمارے پاس regular mouse کی category ہوتی ہے تو جو gaming mouse ہوتے ہیں وہ زیادہ تر wired mouse ہوتے ہیں ان میں سے wire نگل لی ہوتی ہے wire جب computer connect ہوتی ہے تو اس کا response time بہت minimum ہو جاتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ direct controller کے ساتھ connect ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس wireless mouse ہے وہ ہمیں ہمیشہ اچھی quality کا لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم logitech کے brand کا یا کسی اچھے brand کا mouse لیں گے تو اس میں ہمیں wireless کی جو connectivity ہوتی ہے وہ 2.4 gigahertz کی connectivity ہوتی ہے bluetooth کی connectivity والا mouse نہیں لیجے گا wireless connectivity والا mouse لیجے گا تو اس سے benefit یہ ہوگا کہ آپ کا جو mission critical applications ہیں ان پر جو آپ کا functioning ہے properly کام کر رہی ہوگی ویسے بھی logitech جو اس mouse کے connectivity کی range بتاتا ہے وہ 10 میٹر ہے لیکن ایک چیز جو اس میں note کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ دور سے use کریں گے تو اس کے response time میں لازمان فرق آئے گا کیونکہ wireless connectivity ہے اور اگر جتا قریب آپ کا laptop کے ہوگا وہ اتنا زیادہ آپ کے لئے benefit ہوگا کہ response time کم سے کم ہوگا تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے good bye